جسے پھری تیری نظر اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا تیئے صدیق اے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو کر اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئیں صدیق اکبر کے گھر آئیں یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناوں گی باپ سے باپ کے سامنے آسو بھاؤں گی لیکن فرماتی ہیں گھر پہنچی تو ماں بھی آسو میں ڈوبی ہوئی ہے باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا دیکھا دیکھا منافقین کا پرابگنڈا کیسے کیسے ماسوموں کو مبتلا کر دیتا ہے فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت چوٹ گئی یہ تو ام مستا کی زبانی پتا چلا کہ عائشہ کتنی بھولی ہے تو تیرے خلاف تو مستقل محاج بن چکا ہے مستقل محاج بن چکا ہے تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں بھی جا رہی ہیں افسانیں گھرے جا رہے ہیں کہانیاں گھری جا رہی ہیں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ عائشہ ایسی ہے عائشہ ویسی ہے تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا فرماتی ہے میں اس قدر متحصر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی گھر میں گھر کے اس کونے میں چلی گئی مسلح اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرہ تھا تنہائی تھی ماں نے گبرائی ہوئی بیٹی کو مسلح اٹھا کر جاتے دیکھا سوچا کہیں جان سے نمار ڈالے خود کو پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو عائشہ نے کہا چپ رہی ہے گبرائی ہے نہیں ہائی کوٹ تو نراز ہو گیا اے ذرا سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے جا رہی ہوں اب اس کے دروازے پہ آنسو بھانے جا رہی ہوں جہاں آدم روتے ہیں ذکریہ روتے ہیں ابراہیم روتے ہیں یونس روتے ہیں اور سب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں آج اس کے محبوب کی عائشہ بھی آنسو کا نظرانہ لے کر جا رہی ہے اللہ کی عدالت میں اپیر کرنے جا رہی ہوں میرے محبوب میرے کردار کو کوئی اور جانے یا نہ جانے لیکن تو تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے افکار کو بھی جانتا ہے یہاں آئشہ نے آسو کی برسات میں اللہ کی عدالت میں اپیر کر دی وہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا صحابہ کا اجلاس بلا رکھا ہے میرے آقاں نے فرماتے ہیں بتاؤ کیا کروں آئشہ کے معاملے میں رائے دو کیا کروں صحابہ رو رہے کسی میں جرتے گفتار ہی نہیں آنکھیں برس رہی ہیں سسکیاں سنائی دیتی ہیں آہوں کی آواز آتی ہے رحمتِ عالم فرماتے ہیں بولو نہ آئشہ کے معاملے میں کیا کروں لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر آئشہ سے آپ زیادہ ہی قبیدہ خاتے رہیں اگر آپ کا دل زیادہ دکھ گیا ہے تو آزاد کر دیجئے نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں بس یہ آواز اٹھنی تھی کہ فاروقِ عالم زاروں کتار روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا پہلے یہ بتائیے کہ آئشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے پہلے یہ بتائیے کہ آزادہ کا رشتہ منتخب کرنے والا کون ہے اس نسوانی پیکر کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجنے والا کون ہے پہلے یہ ہمیں بتائیے ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا تھا رسول کی ہنگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی اللہ کے رسول کے خاموش کنائے نے خاموش اشارے نے بلاغت کے دریاء بہا دیئے فساحت کے سمندر موجزن کر دیئے رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی فاروق کی تلوار نیام سے نکل آئی ارض کیا اللہ کے رسول جس نے آشا کو آپ کے گھر میں آپ کی پیوی بنا کر بھیجا ہے آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے آشا پر تنقید کرنے والوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے ان سے میری تلوار نمتے گی انہیں تو میں سمجھوں گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو تھے لبو پہ مسکراہت جمر گئی فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب جزاک اللہ تُو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی تُو نے میرے ذہن کی گرانیاں دور کر دی جزاک اللہ میرے عمر بس فیصلہ وہیں سے ہوگا اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو ہم سب اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے یہاں سے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر اسلامی انخلاف شانِ صحابہ شانِ صحابہ مولانا عقد المجید شاہ ندیم مولانا زیاء الرحمان فاروقی حضرت مولانا محمد عیوب جان پنوری چطرال کے غیور عوام مجاہدین افغانستان ہم سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے میرے آقا یہاں سے اٹھے اور چطرال کے روشن ضمیروں جانتے ہو کہاں پہنچے ایک گھر بڑا خوش نصیب ہے ایک گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے ساری کائنات رسول کے قدموں میں اور رسول ابو بکر کے دروازے پر صدی کے اپر کے دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا حضرت عائشہ کی غم زدہ مانے دوبی ہوئی آواز میں پوچھا مم بی باب کون ہے ہمارا دروازہ کھٹ کھٹانے والا کون ہے بس چھوڑ دو ہمیں اپنے حال پر ہمیں کیوں ستاتے ہو ہمیں کیوں تلپاتے ہو ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو باہر سے کوثر و تصنیم میں دھڑی ہوئی آواز بلند ہوئی ابو بکر کے گھر والو دروازہ کھولو نا تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے عبداللہ کا یتیم آیا ہے محمد عربی آئے ہیں دوڑتی ہوئی آئی ہے حضرت آشا کی والدہ دروازہ کھولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ موجود پایا عرض کی اللہ کے رسول آپ صبح سادہ سے تلو ہو گئی شام غم کو صویرہ مل گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتی باتیں بعد میں پہلے یہ بتاؤ میری آشا کہاں ہے آشا کہاں ہے اور حضرت آشا فرماتی ہے میں اپنی والدہ اور اپنے آقا کے الفاظ سن نہیں ہوں میرے دل نے تقاضی کیا کہ اٹھوں اور دامن رسول سے چمٹ کر جی بھر کے رولوں سارے دل کا بوجھ اتار دوں لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے کہاں جاتی ہو جس کی عدالت میں اپیل کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو اس کی عدالت کو چھوڑ کر یہ سچ ہے کہ آج تیرے در پہ تیرا محبوب آیا ہے لیکن اس عدالت کو چھوڑ کر کہاں جائے گی ماں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری بیٹی تو اسی دن سے آسو میں دور چکی ہے بولتی بھی نہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی مسلے پہ سجدے میں روتی رہتی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے آرد فرمانے لبی آئیسہ آج اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو سننے کے لئے آیا ہوں حضرتِ عائسہ فرماتی ہے میرے آقا حسکو بسی و حضنی اللہ آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا فرماتی ہے میرے غم و حضن کا یعلم کہ یعقوب علیہ السلام کا نامی بھول گیا ابو یوسف کہتر گزارہ کیا آقا میں آج کیا کہوں کہوں بھی تو لوگ نہیں مانے گے جو کچھ کہنا چاہتی تھی علیہ ممبزاد صدور کو کہہ بیٹھی ہوں اور اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہی ہوں وہ یوسف پر الزام کی صفائی دینے والا ہے وہ موسیٰ پر الزام کی صفائی دینے والا ہے وہ عیسیٰ پر حضرتِ مریم پر لگایا جانے والے الزام کی برات کرنے والا ہے آج ابو بکر کی بیٹی بھی اسی کے دروازے پہ رو رہی ہے میں نے جو کچھ کہنا تھا اسی کو کہہ بیٹھی ہوں رحمتِ عالم نے فرمایا آئیشہ میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیرے بیٹے نے تیری مصر سپریم کورٹ میں بھیج دی تھی عمر نے تیرا کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ بڑا بے نیاز ہے نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا یہ تو معلوم ہی نہیں تھا مجھے کہ ہمیں میدان و ہمیں گو حضور بیٹھے چہرے پر وہ پسینے کی بھوندیں چمکنے لگیں جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی چادر اوڑ لی اور جسد اتھر پر وہ کپ کپی تاری ہو گئی جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے رابطہ قائم ہو گیا ہے کابتی ہوئی اٹھ بے تھی دیکھوں فیصلہ کیا ہوتا ہے ماں بھی قریب آگئی تھی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر وہی کی قیفیت تاری رہی پھر حضور نے چہرے اتھر سے چادر اٹھائی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے چہرے رسول کو پڑھا اور رسول کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی عائشہ مبارک ہو تو کیس جیت گئی تیری شاہ میں غم ختم ہو گئی اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم و حزن کے آثار غائب تھے راحت و مسرد کا صویرہ چمک رہا تھا چادر ہتاتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک بات دیتا ہوں اوہ صدیق کی بیٹی تیرے مقدر کا کون مقابلہ کرے کہ موسیٰ پر الزام لگے تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے یوسف پر الزام لگے تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنتا ہے مریم پر الزام لگے تو عیسیٰ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے لیکن ابو بکر کی بیٹی یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر تنقید کی تو خود رب العالمین وکیل صفائی بن گیا خود رب نے تیرے چیس میں وکالت کی ہے اور قرآن اترا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق قریم اور میں حضرت شاہ خود حدیث مددلکم میں اسی مور پر کہا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر میں بھی وہ مجھے یہ سعادت بکھا